محکمہ ڈاک کی بات ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کو ڈاک کے حوالے سے رکومات کی تقسیم ادائیوں کے حوالے سے سہولیات مہیا کر رہا ہے اور انتہائی وسیع نیٹورک کے ساتھ چاہے شہری علاقہ ہو دیہی علاقہ ہو دریائی علاقہ ہو پہاڑی علاقہ ہو حتیٰ کہ آپ چائنہ کے بارٹرز تک آپ کو ڈاکھانا جو ہے ڈاک کی سہولت مہیا کر رہا ہے اس وقت تقریباً تیرہ ہزار ڈاکھانے جو ہیں وہ عوامی خدمت پر معامل ہیں اور تقریباً چالیس ہزار کا سراف جو ہے وہ محکمہ ڈاک پہ مشتمل ہے اور وہ پوسٹل سرویسز دے رہا ہے کوشش کی جارہی ہے کہ محکمہ ڈاک کو جدید مواصلات کی سہولیات کے ساتھ لنک کیا جائے اور عوام کو مواصلات کی جدید سہولیات کوریئر کے مقابلے میں ہمارا عام خط تین تیس روپے میں پورے پاکستان میں جا رہا ہے جبکہ کوریئر کو آپ پیٹ کریں ان کے ریٹس دیکھیں تو تین سو سے ان کا پہلا خط شروع ہوتا ہے ہم ایک سستی سہولت دے رہے ہیں جہاں تک جدید سہولیات کی بات ہے خط کے لیے ارجینٹ میل سرویس کی سہولت ہے اور فارن سر ڈاک بھیجوانے کے لیے ای ایم ایس کی سرویس ہماری ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں ڈاک جاتی ہے وہ تقریباً دو ہفتے کے اندر اندر وہ آرٹیکل ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ محکمہ نے ایک جدید ترین سرویس جو ہے شروع کی ہے ای ای ایم ایس پلس کے نام سے اس میں آپ ڈاکومنٹس مرچنٹائز آم آئٹمز پارسل وہ پوری دنیا میں چھتر گھنٹے کے اندر تقسیم کر رہے ہیں ڈاک خانہ کے طرح ایکسائز کا آرٹیکل جائے ہیں ان کی بھی ڈیلیوری کا سسطلہ شروع ہوا ہے ایکسائز کے نمبر پلیٹس ایکسائز کی فائلیں ان کی ریجسٹریشن کارڈ وہ بھی ڈاک خانہ بوک کر کے وہ عوام کو مہیا کر رہے ہیں ڈرائمنگ علیسنسز جائے ہیں وہ بھی سینٹرلائز جائے ہیں وہ لاہور سے جاری ہوتے ہیں اس کے بعد لاہور سے وہ پورے پنجاب میں تو پوسٹ آفیسز جو ہیں وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں تو اس طرح مختلف اور بھی سرویسز انشاءاللہ آتی رہیں گی اور ہم خدمت میں اپنا رول جو ہے وہ پوزیٹیو پڑے کرتے رہے ہیں پاکستان پوسٹ ایک جذبی کے ساتھ کام کر رہا ہے پاکستان پوسٹ ایک عوام دوست ادارہ ہے اور میں ان سے یہ رہی رکوست کروں گا کہ وہ کوریرز کی طرف جانے کی بجائے میکمہ ڈاک کی طرف رجوع کریں سرکاری ادارہ ہے اس کو پرموٹ کریں اور اس کی سرویسز سے فائدہ لیں موسیقی